بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آرامی دیسی فروڈ میں خوش شام دید جی تو ویورز آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ رمضان شریف کو ایک یا دو دن رہ گئے ماشاءاللہ تو جیسے رمضان شریف شروع ہوگا ہم مزے مزے کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ سیکھنے کو ملے اور بہت زیادہ ایزی ڈیشیز لا رہے ہیں تو آج میں آپ کے لئے لائیں یہ بہت مزے کا اوملیٹ یہ جو آپ پہلی سہری میں بنائیں گے تو آپ کو بہت زبردست اس کا ایفیکٹ بہت مزے کا ایک رسپانس اس سے ملے گا تو ٹھیک ہے چلے میں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کس طریقے سے بنے گا یہ اوملیٹ تو یہ اوملیٹ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا لیکن آج یہ بالکل مختلف طریقے کا ہے تو یہ اس طریقے سے بنائیں گے کہ بہت زیادہ جھٹ پٹ بھی بن جائے کیونکہ رمضان شریف میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھے کیوبز کی شکل میں یہ پٹاٹو یعنی کہ آلو کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس شکل میں میں نے اس کو کاٹ لیا تھوڑا سا موٹا موٹا باریکنی کاٹے زیادہ تو میں نے یہاں پہ ایک بڑے سائز کا آلو لے لیا تھا اس کو باریک باریک کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا تھے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سی تین سے چار چمز بند گوپی لے لیا ہے یہاں پہ ہم نے پیاس لے لیا ہے میڈیم سائز کا اس کو میں نے کدو کش کر لیا ہے اور یہاں پہ جو ایک ٹیماتر لیا تھا میں نے بڑے سائز کا اس کو بھی کدو کش کر لیا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ان کو کدو کش کرنا ہے اس کو ایک سائٹ پہ کر دیتے ہم یہاں پہ سپائسز میں آجائے آدھی چمچ یہاں پہ ہم نے نمک لیا ہے یہ حسب زائکہ کر لے ہم یہاں پہ ہلتی کا یوز کریں گے آدھی چمچ ہم نے یہاں پہ سکھا دھنیا پیسا واق لیا ہے ادھی چمچ یہاں پہ سرک مرچے لیا ہے یعنی کہ میں نے اس کے لئے کم لیا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر کالی مرچوں کا اور سبز مرچوں کا زیادہ یوز کریں گے آدھی چمچ ہم نے یہاں پہ زیرا لیا ہے اور ایک چمچ بھرکے ہم نے یہاں پہ سبز مرچیں گرائنٹ کر لیا تھا اس کا پیسٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کس طریقے سے بنیں گے دیکھیں ہم نے سب سے پہلے ایک باغ لے لیا اور اس کے اندر میں یہاں پہ انڈے ڈال دوں گی ون بائی ون کر کے اس طریقے سے اس دوران میں میں نے جتنے بھی سپائسز آپ کو دکھایا ہے یہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اس طرح سے اور اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ تین انڈوں کی بجائے آپ چار بھی لے سکتے ہیں پانچ بھی لے سکتے ہیں جتنی مطلب آپ کی فیمجی اس کے مطابق کر لیا گئے کونٹیٹی تاکہ آپ کا اوملیٹ ہے نوما یہ جو پیزہ ہم بنانے لگیں یعنی کہ پیزے کی شکل ہو جائے ٹھیک ہے اوملیٹ کی تو اس طریقے سے میں نے سارے انڈے اچھے سے پھینٹ لیا اس کے اندر یہ دیکھیں کسی قسم کا بھی کوئی لبز اگر کوئی جالا نہ رہے اس کے اندر یہ ہم ایک سائیڈ پہ کر لیں گے اور اب ہم اس کو فائی کرتے ہیں یہ دیکھیں میبرز یہاں پہ میں نے تقریبا تین سے چار چمچ گھی کا یوز کریں یہاں پہ آپ آئل بھی لے سکتے ہیں اس کو گرم ہونے تک پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں میبرز ہمارا گھیگ گھرم ہو گیا تو میں اب اس کے اندر آلو ایڈ کر دوں گی اور اس کو ایک منٹ تک فرائی کرنے کے بعد ساتھ ہی میں اس کے اندر پیاز دھائیں یہ دیکھیں میبرز یہاں پہ ہمیں تقریبا ایک منٹ ہو گیا میں ساتھی اس کے اندر پیاز بھی ایڈ کر دوں گی کیونکہ پیاز ہم نے کرش کیا ہوا ہے تو یہ اچھے سے میش ہو جائے گا اس کے اندر اس کو بھی ہم تقریبا ہم چار سے پانچ منٹ تک پکنے دیں گے تاکہ آلو ہمارے اچھے سے گھل جائے یہ دیکھیں میبرز یہاں پہ تقریبا تین سے چار منٹ ہو گئے یہ دیکھیں گوڑ لائٹ براؤن ہونے شروع ہو گیا پیاز بھی اور آلو بھی اور میں اس کے اندر بندگو بھی ایڈ کر دوں گی اچھے سے اور ساتھی ہم اس کے اندر ٹیماٹری بھی آئٹ کر دوں گی تاکہ یہ بھی اچھے سے گھل جائے اور اچھے سے مکس ہو جائیں تقریبا ہم اسے ایک منٹ تک پھرائی ہونے دیں گے انہیں زیادہ گھلانا نہیں ہے تو یہ تھوڑے سے اسی طریقے سے رہیں تو دیکھتے رہے یہ دیکھیں ایک منٹ تک شرف میں اسے پھرائی کر دوں گی ہلکا سا لائٹ فلیم کر دیں گی بلکل فلیم کو میں نے بلکل سلو کر دی ہے یہاں پہ اچھے سے پھکنے کے لیے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اسی طریقے سے یہاں پہ تقریبا ہی اسے ایک منٹ ہو گیا تو اچھے سے ہماری سبزیں بھی اس کے اندر مکس ہو گیا اب میں سارا آئل جتنا بھی اس کے اندر نکال دوں گی جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا آئل اس کے اندر نکال دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بات میں کام آئے گا تو میں اب یہ جتنی بھی ویجیٹیبل ہے میں اس کے اندر انڈا جو میں نے پھینٹ کے رکھا ہوا پہلے سے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اچھے سے نکال دیا اس کا بلکل تو یہاں پہ اس کو میں تھوڑا مکس کر لوں گی اس دوران میں آلو ابھی اچھے سے گلے نہیں ہیں اور نہ ہی میں نے گلنے دیا اچھے سے کیونکہ ابھی ہم نے اسے دھم پہ لگانا ہے تو اسی دوران میں ساری ویجیٹیبل اور جتنے بھی آلو سارے ایک جان ہو جائیں گے اب میں دوبارہ سے پہن رکھوں گی اس کے اوپر اب دوبارہ سے میں یہ جو آئل ہے اس میں سے تقریبا میں دو سے تین چمچ ہم نے دوبارہ سے ڈال دیں اس کے اندر یہ میں پہن کے اندر اچھے سے پھیلا لوں گی اور اب یہ جتنا بھی مٹیریل ہے اب میں یہ اس کے اندر ڈال دوں گی اس طریقے سے پہن ابھی ہمارا کھنڈا ہے کیونکہ میں نے فلیم کو بلکل لو کیا ہو گئے اب ہم اسے بلکل لو آنچ پہ پکائیں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ تک ایک سائیڈ سے اس طریقے سے میں اس کو ہلا لوں گی اور کوشش کریں اوپر سے کور کر دیں اور 15 سے 20 منٹ بعد ہم دوبارہ سے اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں ویورز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے تقریبا 10 سے 15 منٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو میں اب یہاں پہ اس کو پلٹ کے دیکھ لوں گی دیکھیں اس طریقے سے ہو گیا اس کی شیف اور میں اب اس کو پلٹ کے دیکھ لوں گی یہ دیکھیں اگر زیادہ آپ نے لائٹ رہتنا ہے تو تھوڑا اور مطلب کا جلدی اٹھا لیا کریں لیکن یہ والی شیف بہت پیاری لگتی ہے اور یہ والی یہ دیکھیں اس طریقے سے لک وائز بہت پیارا لگتا ہے تو اب میں سات سے آٹھ منٹ تک دوبارہ کور کر دوں گی اسی طریقے سے اور اوپر سے ہومیز کو ڈھک دیں گے اب سات سے آٹھ منٹ بعد پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تقریبا سات سے آٹھ منٹ ہو گئے تھے میں نے پلٹ رکھ کے دوبارہ سے پلٹ لیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ نے تھوڑا یہ والی لک نے لانی تو تھوڑا جلدی آپ اتار لیں لیکن یہ لک بہت ہی مزے کی اور بہت ہی تھوڑا سوپر سے کرسپی ہو جاتا ہے اور اندر سے سوفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ بہت ہی مزے کا اوملیٹ لگتا ہے یہ بھی تقریبا عربی ہی ڈیزائن ہے عرب ہی سکائل ہے یہ عرب ملکوں میں بہت زیادہ چلتے ہیں یہ والا اوملیٹ اور یہ بہت ہی زیادہ دلکش بھی لگتا ہے اس طریقے سے ہم اس کے پیسیز کر لیں گے آپ یہ بریڈ کے ساتھ پراتھے کے ساتھ ایزی لی آپ کھا سکتے ہیں اسے اس طریقے سے سلائسز میں کر دیا میں نے یہاں پہ جیسے مطلب آپ کا دل چاہے اس طریقے سے پیسیز کر سکتے ہیں اس کے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس طریقے سے ہم نے اس کے پیسیز کر لی ہیں اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے تو یہاں پہ اس طریقے سے اس کے پیسیز کر لیں گے تو اگر آپ کو یہ ریسپ ہماری پسند آئی ہے تو پلیس سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیا کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ